اسلام علیکم دوستو کینسے ہو مجھے میری آپ سے بھی سی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز درو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کچھ بڑی نیوز ہے جو کہ آپ کو بتانے والا ہوں اور اگر آپ قوید کے اندر رہتے ہیں تو یہ نیوز آپ کو جاننا ضروری چاہیے تو چلیے بینہ دیری کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پر پہلے وارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ یہ فیچر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے پچھلی چوز گھنٹے کی کرونا ویرس کی ریپورٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور بھی کچھ بڑی اپ ڈیٹ ہیں جو سبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک بندے کی موت کی ہے ٹوٹل موت ہو چکی ہے پچھل چوز گھنٹے کے اندر پانس ایک کی اور ٹوٹل ابھی تلک جو موت ہوئی ہے وہ یہ پانس سو دو لوگوں کی چار سو اٹھانوے ریکوبری ہوئی ہے چوز گھنٹے کے اندر ٹوٹل ریکوبری 68,633 ہو چکی ہے 622 جو ہے نئے کیسز آئے ہیں ٹوٹل ہو چکے ہیں کیسز 76,827 اور نئے ٹیسٹ ہوئے 4,334 ٹوٹل ٹیسٹ ہو چکے ہیں 5,63,134 اور ابھی بھی جو سیریس کیس ہیں 109 ہیں اور جو ایکٹیب کیس ہیں ابھی بھی 7,622 ہیں اور یہ جو ہے پچھلی چوز گھنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ ہے اگر آپ کو بیت کے اندر رہتے ہیں تو یہ جانگاری آپ کے پاس میں ہونا ضرور یہ تاکہ آپ کو اس سے معلوم ہو سکے کبیت کے اندر ابھی کیا چلتا کیا نہیں بات کرتے ہیں اولنگن کرتا کی جو ابھی پچھلی چوز گھنٹے کے اندر بہت اچھی بات ہے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ روزانہ نہیں تو کوئی نے کوئی بندے کو گرفتار کیا جاتا تھا اور اس پر فائن ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس طرح سے ریپورٹ آتی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی گرفتار نہیں کیا گیا اب بات کرتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جنسی کے میں آپ کو ایک نیوز بتایا تھا پہلا بھی ابھی بھی میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کچھ ہی انجینئر ہیں سے تو کوئیت کے اندر جن کے پاس میں جالی ڈگری جالی ساری چیزیں جالی تھیں اور ان لوگوں تو تقریباً کوئیت کے اندر تین ہزار انجینئر کو انڈین انجینئر کو ان کے جو ڈگری تھی اس کو جو کینسل کر دیا گیا ہے اور اس کو رد کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کی کوئی بھی قویت کے اندر مان جاتا نہیں ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی اور حیران کر دینا والی خبر تھی کہ اندر کافی سارے لوگ انجینئر بغیرہ قویت کے اندر کام کرنے کے لئے گئے تھے لیکن ان کی ڈگریوں کو جو تھا وہ رد کر دیا گیا ہے اور کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ آگے چیکنگ اور یہ ساری چیز ابھی قوت کے اندر چل لگی ہے بڑھتے ہیں گلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے نکل گئے اب جو ہے کافی سارے لوگ کمنڈ بھی آئے تھے کہ ہماری ایج جو ہے اکسٹھ سال ہے یا باسٹھ سال ہے کہ ہم تویس سے ابھی ریپورٹ کی جائیں گے نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب تک آپ کا ایکامہ ہے ابھی نہیں کی جائیں گے لیکن جیسے ہی ایکامہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے رینیول نہیں ہی کہہ جائے گا آپ کو ڈیپورٹ کر دیے جائے گا اور یہ ساری جو چیز ہیں اگر کتنے بھی آپ کا دو سال کا بھی گئے ہیں تب بھی آپ کو جلدی ہی ریپورٹ کے جائے گا اس سال کے اندر اندر دوہزار بیس کے اندر اندر اور بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس میں کوالیفیکشن ڈگری وغیرہ ہے تو آپ اس کے بعد میں رینیول بھی کرا سکتے ہیں آپ کا ویزا اور رہ بھی سکتے ہیں کافی سارے لوگ کوششن آ رہے تھے کہ ہم نے ڈگری وغیرہ کر رکھے اور ہماری ایج اکسر باسر سال ہے یعنی کہ اور بھی زیادہ ہے تو ہم رہ سکتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ بلکل رہ سکتے ہیں ڈگری والے جو لوگ ہیں وہ کوئیت کے اندر ابھی انٹری جو ہے کر بھی سکتے ہیں اور وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی اور آپ کو اس چیز کا جو ہے نولیج ہونا چاہیے کہ لوگ کوئیت کے اندر رکھا جا رہا ہے اب بڑھتے ہیں اگر اپڈیٹ کی طرف کافی سارے لوگ پوچھ لی تو وہ انڈیا کے لیے کوئی فلائٹ بغیرہ ابھی فلائٹ میں ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بندے بھارت مشن کیتا ہے تیرہ سے سترہ تک کچھ فلائٹ ایچالی تھی جو کیا آج کی ڈیٹ تک تھی اور آج کی ڈیٹ میں دو فلائٹ جو ہیں وہ انڈیا کے لیے نکالے گئی ہیں جو کیا ایک فلائٹ ہے وہ نئی دلی کے لیے ہیں دوسری فلائٹ ہے ہیدرباد کے لیے ہیں تو دو فلائٹیں جو ہیں وہ نکالے گئی ہیں کافی سارے پسنجر نے سفر کیا ہے اور اس کے بعد میں ابھی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے کہ اب فلائٹ شروع ہوگی کب شروع نہیں ہوگی کوئی ایسے لیکن جیسے ہی شروع ہوتی ہے کوئی ایر ویز یا زندیرہ ایر ویز یا انڈیا ایر لائنس انڈیا تو ترن تمہیں آپ کو اپڈیٹ کروں گا تاکہ آپ جو اپنے بوکنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں جو ہے انڈیا آسکیں اور اپنے دیسے آسکیں اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی جان کا رشاہ یہ تو میں کچھ کونٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں کافی سارے لوگ بولتے ہیں بھئی آپ کونٹیکٹ نمبر بتائیں تاکہ ہم بات کر سکیں اور جو بھی نولیج ہیں ہم لے سکیں اور اپنا جو ہے ٹکٹ وغیرہ کرا سکیں اگر آپ کسی بھی سیٹی میں رہتے ہیں جیسے کہ نئی دلی کے پاس میں رہتے ہیں کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے ہوئے لخناؤ کے لیے فلائٹ ہے یا نہیں یا پھر بہار میں پوچھ رہے تھے اور کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھی رجیپور کے لیے فلائٹ ہے یا نہیں تو میں آپ تو بتا hiçbir دے دوں ہوں اگر آپ کی سیٹی میں فلائٹ نہیں ہے تو آپ نزدی کی سیٹی میں جانے کے بعد میں کسی بھی طریقے سے ادھر سے اپنے جو ہے اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں اور کونٹیک نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی ویریفائی کر سکیں کہ ہماری سیٹھی کے اندر بس سوری فلائٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اور ساری جانکاری لینے کے بعد میں آپ ان سے بوکنگ وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے آفیس جائیں فیس تو فیس بات کریں تو اچھا رہے گا کول پہ جو ہے صرف انفرمیشن لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو کونٹیک نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو جائے دول نائن سکس نائن سکس سیون سکس زیون تو یہ کونٹیک نمبر پہلا ہے دوسرا نمبر ہے سکس سیون زیرو فور ون نائن ایٹ ون تیسرا نمبر ہے سلیم جی کا ستانوے ایک سو بائیس تین سو چون سٹ یوسف جی کا نو سو چھ آسٹ ست ستتر پان سو سولہ اور آپ کو اگلے نمبر اور بتا دیتا ہوں ستانوے تین سو تیرہ پیتیس پانچ اور اگلے نمبر ہے ننیان میں پچپن سات سو تین اگلے نمبر ہے پینسٹ ستانوے اٹھاسی اسی اگلے نمبر ہے ننیان میں چھہ سو اکیانوے اندرہ گیارہ تو یہ نمبر ہے اگر آپ کسی بھی ترقی کوئی بھی ہیلپ چاہتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے کونٹیکٹ کر کے جو ہے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اور کوئی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اب بات کر لے دیں کافی سارے لوگوں کے کمنٹ بھی آ رہے تھے اور اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنا بھی رکھا تھا لیکن آپ کی جو کمنٹ آ رہے تھے ان کا انصار دینا ضروری تھا تاکہ آپ کی جو ہے کلیر ہو جائے جو بھی مائنڈ بہ کوشن چل رہے تھے کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہمارا ویزیٹ ویزا ہے اور ہمارا جو ویزا ہے وہ پہلے گورنمنٹ نے ایکسنس کر دیا تھا اور اوٹومیٹکلی جو تھا وہ 31 اگست کے لیے کر دیا تھا لیکن ابھی جو ہے ہمارا آنے کا ارادہ نہیں ہے تو کیا اس کے بعد میں فائن وغیرہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو میں آپ کو بتا دیں کلیر جو ہے کوئیت گورنمنٹ نے بول دیا ہے کہ جو لوگ جو ابھی بھی ہیں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں کوئیت کے اندر ابھی ہیں اگر وہ نہیں جاتے ہیں یا اپنا ویزا جو ہے ایم آئی کے ویب سائٹ پہ نہیں رینویل کراتے ہیں تو اس کے بعد میں 31 اگست کے بعد میں جو ہے ان پر فائن پڑے گا اور ہو سکتا ہے کتنا فائن پڑے دو سو کے ڈی تین سو کے ڈی کتنا فائن پڑے وہ الگ چیز ہے لیکن فائن آپ پر ضرور پڑے گا تو آپ یہ بھول بالکل نہ کریں چاہیں آپ کا احکامہ ختم ہو رہا ہو چاہیں آپ کا ویزا کوئی سبھی ویزا ہو کسی بھی طرح کا ویزا ہو اگر ختم ہو رہا ہے تو آپ جو ہے ترنت رینویل کرائیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی گروبی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کافی سارے لوگوں کمنٹ تھے تو میں نہ سوچے کہ آپ لوگوں کو تو ضرور اس چیز کا انسر ملنا چاہیے تاکہ آپ جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے اور زائد سے بات ہے اگر آپ ویزا پر قویت کے اندر گئے ہوئے ہیں اگر آپ کی طلق آپ کا کوئی بھی احکامہ نہیں لگا ہے آپ نے ویزا ٹرانسفر نہیں کرایا ہے ٹرانسفر نہیں تو اپنے دیس واپس آ جائیں نہیں تو ویزا کو ایکسینج کرائیں تاکہ آپ پہ کسی بھی طرح کی گروبی پینلٹی نہ پڑ جائے اور آپ پہ فائن وغیرہ پڑ گیا تو آپ کو رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ لیٹر ایسٹ اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو ساری پسند آ رہی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پھیلیو آ رہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے 31 دیسوں کے لیے فلائٹ جو بند ہیں وہ کب چالو ہونے والی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس پر جو ہے سوچے بھی جاری ہو رہی ہے جلدی ہی امید یہ کی جا سکتی ہے جلدی ہی جتنے بھی دیسوں سے بہن کر رکھا ہے وہ جلدی ہی فلائٹ چالو ہوں گی لیکن جیسے ہی فلائٹ بغیرہ چالو ہوتی ہے کوئیت کے لیے یا کوئیت سے انڈیا کسی بھی دیسوں کے لیے فلائٹ چالو ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ترنٹ اپنیٹ کروں گا تاکہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کسی بھی پریشانیوں اپتالہ ہیں تو آپ اس سے نکل سکیں تو چلیے فرمیلنگ کسی نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والا خیال لکھیں ٹیک کیل بائی بائی